بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا آج ہم سیکنڈیئر کمیسٹری کا فرسٹ انٹرڈکٹری لیکچر سٹارٹ کریں گے اور پہلے ہم ڈسکس کریں گے جو کمیسٹری ہے اس کے جو ہے وہ پوری بک ہے سیکنڈیئر کی اس کے کتنے چپٹرز ہیں اور اس کو کیسے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کمیسٹری کی مختلف برانچز میں تو وہ جو ہے اس کو ہم ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ بیٹا آپ کے سامنے ہی لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمیسٹری فسی پار ٹو انٹرڈکشن لیکچر ہے ہمارا اس میں بیٹا جو ہمارے پاس ٹوٹل سکسٹین چپٹرز ہیں ٹوٹل کتنے چپٹرز ہیں سکسٹین چپٹرز ہیں اور وان ٹو سکس چپٹر بیٹا اس کے جو ہے وہ ان آرگینک کمیسٹری پر مشتمل ہے ان آرگینک کمیسٹری بیٹا کیا ہوتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے یہ پورا پروجیٹیبل ڈیزائن کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پوریٹیبل کیا ہے یہ آپ نے بیٹا فرسٹیر میں بھی سکسٹین چپٹر میں تفصیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے اور نائنٹھ کلاس میں بھی جو ہے آپ نے پوریٹیبل کے بارے سے جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا تھا پوریٹیبل کو بیٹا ایسے سمجھیں جیسے ایلیمنٹس کی دنیا ہے جیسے ورلڈ میپ ہوتا ہے اس میں دنیا کا نقشہ ہوتا ہے تو اس میں ساری دنیا جو کہ جو مختلف ممالک ہیں ان کو اس کے اوپر شو کیا ہوتا ہے اس طرح یہ جو ایلیمنٹس ہیں سارے یہ ایلیمنٹس کی دنیا ہے یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جس کے ساتھ ہمارا واسطہ زندگی میں رہتا ہی ہے اس میں بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو ہماری باڈی کی کنسٹرکشن میں پائے جاتے ہیں ہماری روز مرہ کے استعمالات میں جو ہے وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں جیسے اس کی بڑی سی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے آئرن ہے آئرن کے بغیر آپ دیکھیں کہ ہماری جو بیلڈنگز ہیں کنسٹرکشن ہیں بریجز ہیں وہ آئرن کے بغیر اس کا کوئی کنسٹرٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ہیموگلوبن میں بھی آئرن ہوتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں آپ یہ جو کاربن ہے کاربن سے ریلیٹڈ کمپاؤنڈز آپ سب جانتے ہیں ان کو ہائیڈو کاربنز کہتے ہیں اور ان کے ڈیریویٹیوز کہتے ہیں جن کو آرگینک کمیسٹری میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں میتھین کے احساب گروہ میں استعمال کرتے ہیں پیٹرل استعمال کرتے ہیں ڈیزل استعمال کرتے ہیں موبیلائل استعمال کرتے ہیں جتنے بھی لپرکنٹ سے استعمال کرتے ہیں وہ سارے اس کاربن سے ریلیٹڈ کمپاؤنڈز کے ہم بات کرتے ہیں اس طرح ریت آپ استعمال کرتے ہیں سلیکا اس میں ہوتی ہے مین سلیکاون ڈائی اکسائیڈ اس کا جو ایمپیریکل فارمولا ہوتا ہے اس طرح الیمینیم کی کھڑکیاں بٹا آپ استعمال کرتے ہیں یہ ہے الیمینیم اس طرح اکسیجن کو آپ سانس نیٹے میں استعمال کرتے ہیں یہ اکسیجن ہے آپ کوئی ایسا الیمنٹ یہاں پر نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا واسطہ نہیں پڑتا دیلی لائف میں ہماری جو ہے وہ کنسٹرکشن سے لے کے گھروں کے بنانے سے لے کے انڈسٹریز ٹیکسٹیل انڈسٹریز فارماسٹوٹیکل انڈسٹریز دنیا کی ہر چیز میں ان کا کہیں نہ کہیں استعمال ضرور ہوتا ہے تو تمام ایلیمنٹس کی پروپرٹیز کو سٹڈی کرنا تمام ایلیمنٹس اور ان کے کمپاؤنڈز کی پروپرٹیز کو سٹڈی کرنا بٹا انڈ آرگینک کمیسٹری کے لاتا ہے سوائے سٹڈی آف کمپاؤنڈ آف کاربن سپیشلی ہائیڈو کاربنز اینڈ دیر ڈیریویٹیوز کاربن کے کمپاؤنڈز جو ہائیڈو کاربنز کی فارمای ہوتے ہیں یا ان کے ڈیریویٹیوز کی فارمای ہوتے ہیں ان کمپاؤنڈز کے علاوہ باقی تمام ایلیمنٹس کے کمپاؤنڈز کو اور ان ایلیمنٹس کی پروپرٹیز کو ان کی ایزسٹنس کو سٹڈی کرنا جو ہے وہ بٹا ان آرگینک کمیسٹری کلاتا ہے اور اس کے وان ٹو سکس چپٹر جو ہیں بٹا وہ ان آرگینک کمیسٹری سے ریلیٹ کرتے ہیں آپ نے نائنت کلاس میں بٹا دیکھا ہوگا کہ آپ نے برانچز پڑی تھی آپ کو بٹا دیکھیں وہ فیزیکل کمیسٹری تھی جبکہ صرف سیکنڈ چپٹر تھا آپ کا جو کہ انیلیٹیکل کمیسٹری جس میں آپ انیلیٹیکل جو ہے وہ کمیسٹری پڑھتے تھے سپریشن سارا جو اس میں آپ آ جاتا تھا جبکہ پار ٹو کی جو کمیسٹری ہے بٹا اس میں وان ٹو سکس چپٹر ان آرگینک کمیسٹری کی ہے جس میں میں نے بتایا کہ تمام پروڈکٹیبل کی ایلیمنٹس کو سٹڈی کرنا ان کی کمپاؤنس کو سٹڈی کرنا ان کی پروپرٹیز کو سٹڈی کرنا یہ سارا ان آرگینک کمیسٹری کی ہیڈنگ میں ہم پڑھیں گے اب اس وان ٹو سکس چپٹر کی جو کلاسیفکیشن ہے اس کو اور ہم دیکھیں تو یہ بٹا جو پہلا چپٹر ہے پہلا چپٹر میں پورے پروڈکٹیبل کی جو ہے جنرل پروپرٹیز پڑھیں گے کونسی پروپرٹیز جو بٹا آپ اپنے فرسٹ یئر سکس چپٹر میں آپ نے پڑھا تھا اٹومک سائز آئینیزیشن انرجی الیکٹو الیکٹو آنفینیٹی الیکٹو نیکٹیویٹی آئینک ریڈیس بیٹا یہ وہ تمام پروپرٹیز تھی جو آپ نے سکس چپٹر میں پڑھی تھی کہ ٹو بٹم اٹومک سائز بڑھتا ہے لیفٹ وائٹ سائز ڈگریز ہوتا ہے آئینیزیشن انرجی کا گروپ میں ٹرینڈ کیا ہے اور پیریڈ ٹرینڈ کیا ہے پورے پرڈکٹیبل کی کتنے بلوکس ہیں جیسے ہی ایس بلوک آپ کو پتا ہے یہ جو ہے ہمارے پاس پی بلوک ہے یہ ڈی بلوک ہے اس تمام ایلیمنٹس کو ڈی بلوک کہتے ہیں اس کے علاوہ نیچے جو دو گروپس ہوتے ہیں دو پیریڈز ہوتے ہیں ایف بلوک اس کو کہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ پہلے چیپٹر میں جنرل پورے پرڈکٹیبل کی ڈسکس کریں گے اس کے بعد چیپٹر نمبر ٹو جو ہوگا اس میں ہم ایس بلوک ایلیمنٹس صرف فرس ٹو گروپس کو ڈسکس کریں گے جس میں ہائیڈوجن کو ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ وہ گیس ہے صرف جو میٹلز ہیں لیتیم سوڈیم پٹائشیم رویڈیم سیزیم فرانسیم بریلیم انیشیم کیلشیم کشم توانسیمبریم وہ ریڈیم ان کو ڈسکس کریں گے جبکہ آپ کا جو چیپٹر ہوگا اس میں نوبل گیسز، اجور اور ہیلوجنز، فالورین، کالورین، بارومین، آئیوڈین، ایسٹرٹین اور ہیلیم، نیون، آرگون، کرپٹون، زینون، ریڈون، بیٹا یہ نوبل گیسز ہیں ان دو گروپس کے ایلیمنٹس ان کے کمپاؤنڈز اور ان کی پروپرٹیز کو ڈسکس کیا جائے گا تو تقریباً یہ پورا پیٹیبل ہو گیا ہے آخر میں چھتا چپٹر جو بیٹا ہوگا وہ آپ کا اس سے ریلیٹڈ ہوگا یہ جو درمیان والا پورچن ہے اس کو بیٹا دی بلوک ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں اس کو ٹرانزشن ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں ان کی پروپرٹیز اور ان کے کمپاؤنڈز کو ڈسکس کریں گے تو آپ نے دیکھا پورا پوریٹیبل ہم تقریباً 1 to 6 چپٹر میں ڈسکس کریں گے اور اس سٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں انورگینک کمیسٹری اس کے بعد بیٹا ہمارے 7 to 14 چپٹر ہیں اور اس میں کیا پڑھیں گے ہم اور گینک کمیسٹری کی ڈیو نیچہ ہم نے پڑھی ہوگی سٹڈی آف کمپاؤنڈز آف کاربن سپیشلی ہائیڈو کاربن اینڈ دیر ڈیریویٹیوز اس کو سمپلی بھی کہہ سکتے ہیں سٹڈی آف ہائیڈو کاربن اینڈ دیر ڈیریویٹیوز اس کاربن کے ہائیڈو کاربن جو ہیں اور ان کے ڈیریویٹیوز ہیں بیٹا اس کے اتنے کمپاؤنڈز ہیں اتنے زیادہ کمپاؤنڈز ہیں ملینز آف ملینز کمپاؤنڈ ہے کہ اس کو الگ سے کیٹگرائز کیا گیا اور گینک کمیسٹری کے نام سے اور 7 to 14 یہ سارے اسی میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد بیٹا ہمارا 15 چپٹر ہے وہ کیا ہے انڈسٹریل کمیسٹری انڈسٹریل کمیسٹری میں جو ہے وہ آپ نے یہ بھی ٹائپس میں پڑھا تھا کہ انڈسٹریل کمیسٹری ہوتی ہے جیسے بیٹا سیمٹ انڈسٹری کیسے بنتی ہے یہ ہم دیکھیں گے پیپر کیسے بنتا ہے جو ہم کاغذ دیکھتے ہیں شیٹس کی شکل میں بکس کی شکل میں اس پیپر کی منفیکچنگ کیسے ہوتی ہے یوریا خاد آپ نے نام سنا ہوگا فرٹیلائزرز جو پلانٹس کی گروتھ میں ہیلپ کرتا ہے اس کے لیے یوریا فرٹیلائزرز فوسفیٹس بکتی فرٹیلائزر ہیں وہ کیسے بنتی ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد چیپٹر نمبر سکسٹین ہے انوائرمنٹل کیمسٹری یہ بھی آپ نے نائنز میں ٹائپ پڑی تھی بیٹا کیا ہوتی ہے انوائرمنٹل کیمسٹری کیمسٹری کی وہ برانچ جس میں ہم انوائرمنٹل انوائرمنٹ کے کمپننٹس کو سٹڈی کرتے ہیں اور ان ایفیکٹس کو سٹڈی کرتے ہیں جو ہماری ہیومن لائف کو انیملز کو پلانٹس کو وہ انوائرمنٹل ایفیکٹس جو ہیں وہ کیا ایفیکٹس اس پر ڈیولپ کرتے ہیں ہامفول ایفیکٹس کیا ڈیولپ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ پانی کے صاف ہو نہیں اس سے کیا فائدے ہیں اور اس کے جو ہے وہ پولوشن اس میں اگر ہو جائے تو اس سے کیا نسانات ہیں جو ایر ہے یہ بھی انوائرمنٹل کا ایک کمپننٹ ہے اس طرح پانی بھی انوائرمنٹل کا ایک کمپننٹ ہے اس طرح پہاڑ ہیں یہ بھی انوائرمنٹل کا ایک کمپننٹ ہے اور یہ بھی ایک انوائرمنٹ کا ایک کمپورنٹ ہے جس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں جس میں ہم لائف ایکزسٹ کرتی ہے پلانٹس اینیملز اور انسان جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں تو جو یہ تمام جو سٹڈیز ہم بیٹا اس میں کریں گے انوائرمنٹل کیمسٹری کے اندر تو یہ بیٹا ہمارا ساری سولہ چپٹر کی تفصیل تھی جو کہ ہم نے ڈسکس کی جو یہ سکسٹین چپٹر بیٹا ہم نے جو ڈسکس کیے ہیں یہ بزار ایسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ چپٹر بہت زیادہ ہے لیکن یہ فرسٹیز کے آپ نے جو گیارہ چپٹر بیٹا پڑے ہیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ پینج کا اٹھ کر کے بھی دیکھ لیں گے تو یہ سولہ چپٹر ان گیارہ چپٹر کی نسبت لیندھ میں کم ہے اس کے بہت سے چپٹر یعنی کہ اس کے ایٹی پرسنٹ چپٹر بیٹا ایسے ہیں جو دو چپٹر ملے تو فرسٹیر کے پانچ میں چپٹر کے برابر بنتے ہیں اس کے دو چپٹر ہوں تو فرسٹیر کے چھٹے چپٹر کے برابر بنتے ہیں آٹھے چپٹر کے برابر بنتے ہیں یعنی کہ سمجھ لیں اگر وہ گیارہ ہیں اگر اس کی لیندھ کو کیلکولیٹ کریں تو یہ اس کے ساتھ سے نو بڑی مشکل سے یا دس چپٹر بنتے ہیں اس سے کیا ثابت ہوا کہ سیکنڈیر کا سلیبس فرسٹیر کے سلیبس سے کم ہے تو یہ ہمارا آج کا بیٹا انٹرڈکشن تھا یقینین آپ کو یہ پورا بریک اپ میں نے بتا دیا ہے کہ سیکنڈیر کیا جو سٹارڈ ہے ہم جو ابیڈا نیکس نیکچر میں اورگینک سے سٹارڈ کریں گے موسٹ امورٹن پورٹشن اس کا اورگینک کا پورٹشن ہے اس کے جو فرسٹ چپٹر ہوگا اس کو ہم زیرو چپٹر کے نام سے ڈسکس کریں گے اس کا باقی ساتھ چپٹر سے تعلق تو ہوگا لیکن بک کے اندر وہ الگ سے مینشن نہیں ہوگا کیونکہ وہ زیرو چپٹر بیسکس ہیں وہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پوری اورگینک کمیسٹری کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی اور اورگینک کمیسٹری کو سمجھ نہ آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے انٹی ٹیسٹ میں بھی آپ کو پرابلم آئے گی پیپر میں بھی آئے گی ایم سی گوز میں بھی آئے گی سارا کنسیپچول پورٹشن آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا تو انچاللہ تلا نیکس لیکچر میں ہم جو ہے وہ اورگینک کمیسٹری کا زیرو چپٹر سٹارٹ کریں گے جس میں اس کی ساری بیسکس ہوں گی وہ آردس لیکچر ہمارے وہ ہوں گے اس کے بعد ہم بک پہ جب آئیں گے تو ہمیں بک دیکھیں کتنا زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گی تو دعا میں یاد رکھئے گا جو ہے اللہ حافظ اس میں پیٹا ایک بات جو مجھے یاد آگی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرویٹ ڈیبل میں کچھ آپ کو جو ہے بلیک کلر میں ہلیمٹس نظر آرہے ہیں کچھ آپ کو ریڈ کلر میں نظر آرہے ہیں کچھ گرین نظر آرہے ہیں جو بلو نظر آرہے ہیں بلو ہے یہ گیسز ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا جو بلیک ہیں یہ سارے بیٹا یہ سولٹس ہیں یہ جو بورومین اور مرکری وہ ایلیمنٹس ہیں بیٹا جو روم ٹمپریچر پر لیکھوٹ سٹیٹ میں اگزیس کرتے ہیں جبکہ یہ جو گیلیم رویڈیم سیزیم اور فرانسیم بیٹا وہ ایلیمنٹس ہیں جو روم ٹمپریچر سے تھوڑا سارے ٹمپریچر ہو یعنی اس کو سولٹ ہے بوتل سے نکالا ہے ہاتھ میں پکڑا ہے تو یہ پچیس سے چالیس ٹمپریچر کے درمیان اگر ٹمپریچر ہو تو بیٹا یہ لیکھوٹ بن جاتے ہیں باقی یہ بات آپ کو رہ گی تھی یہ بھی آپ کو صرف انفرمیشن کے لیے جب ہم پہلا چپٹر پڑھیں گے تو اس میں اس کی ضرورت پڑھے گی تو یہ بات رہ گی تھی اس کو آپ دیکھ لیجے گا یہ سارے سولٹس ہیں یہ گیسز ہیں یہ لیکوڈ ہیں جو ریڈ کیے ہوگئے ہیں اور یہ جو کاربن اس کو گرین کیا ہے کیونکہ یہ اورگینک ہمسٹری کے لیے تابہ اس کو ڈیفرینشیڈ ہم کر سکے